اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے جو سامنے والے کو ہم سے دور کر دیتا ہے جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ کسی چیز کی قدر دو صورتوں میں ہی کرتا ہے ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد انسان کی فطرت ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتا چلتی ہے کیونکہ بڑے بڑے کام تو وہ بہت سو سمجھ کر کرتا ہے انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں پرہندے جتنا بھی محبت سے گلاؤ نہیں آتے فطرت کو کیسے بدل پاتا میں سامپوں کو ستارا تو انسان ڈسنے لگے بھوگ ہے جسموں کی محبت مر چکی انسان کی عادت بدل سکتی ہے فطرت نہیں سو وہ تمہیں چاہ تو سکتا ہے لیکن اپنا نہیں سکتا انسان کی فطرت بھی کیسی ہے جب کسی کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی قدر چھوڑ دیتا ہے کچھ انسان اس سام کی طرح ہوتے ہیں جتنا مرزی دودھ پلا لیں دسنا ان کی فطرت ہوتا ہے وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اگتاہت ہونے لگتی ہے زیادہ بولنے کی فطرت ہی انسان سے نفرت کا باعث بنتی ہے کسی کو حکیر اور کمزور نہ سمجھو کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو موں کے بل گرا سکتا ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاروں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسنے سے تمہاری وجہ سے ہنسے تم پر نہیں اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے تمہاری وجہ سے نہیں منحوس عورت کی پہچان اور نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک منحوس عورت بات بات پہ قسمیں اٹھائے گی نمبر دو منحوس عورت جب بولے گی تو جھوٹ بولے گی نمبر تین منحوس عورت دوسروں سے حسد کرے گی نمبر چار منحوس عورت اپنے کھاون کی نائزت کرے گی نہ ہی قدر